بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس ایک جنور ہے یا زیادہ جنور ہے تو آپ کے لئے جو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے گائے یا پینس کو اگر سادو کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کا گھر پر علاج کیسے کر سکتے ہیں تو فرنڈ آج کی ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی تو باقی ویڈیوز اور باقی لوگوں سے مشور لینے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کے انہ تک دیکھئے گا اسے لائک لازمی کر دیجئے گا اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے شیئر اسے لازمی کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرنڈ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کو کچھ لوگ انگیاری کا نام بھی دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو موسڑی بھی کہتے ہیں تھانکی موسڑی اس کے مختلف زبانوں میں یا مختلف جگہ پہ مختلف نام ہو سکتے ہیں تو دوستو اس بیماری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ڈیری فارمر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی یہ بیماری ہے ہسپتال میں جتنے بھی جانور آتے ہیں ان میں سے چالیس فیصد جانور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سادو کی وجہ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں تو اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سے علامات کے بارے میں بتانا چاہوں تو اس میں جو جانور سادو سے افیکٹڈ ہو اس کا جو اہوانہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ سوجہ ہوا ہوتا ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتا ہے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو اس کا دودھ ہوتا ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہلکا سا جیسے خون ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جانور کے دودھ میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور جانور کا جو دودھ ہے اس میں چھچڑے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جانور کو بخار بھی ہو جاتا ہے اگر زیادہ بخار ہو جائے تو جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کا تھن جو ہوتا ہے جو تھن افیکٹڈ ہو وہ بالکل سو جاتا ہے اس کی چوائی بھی سخت ہو جاتی ہے یہ کچھ چیز کی ہیں جو علامات ہیں اب اس کو تھوڑی سی میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ کس وجہ سے سارو آپ کے جانوروں پر حملہ کرتا ہے دوستو اس میں جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ تھن کی آپ چوائی صحیح طرح سے نہیں کرتے آپ تھن میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں آدھی چوائی کرتے ہیں یا پھر جب آپ نے جانور کے نیچے بچے لگایا ہوتا ہے تو وہ دیکھے بغیر کہ اس کا چڑھا اور تھن میں دودھ سارا صاف ہو گیا بچے نے پی لیا ہے تو آپ بچے اگر کھینج لیں جانور کے چڑھے میں دودھ رہ جائے یا اس کے تھنوں میں دودھ رہ جائے تو اس وجہ سے سارو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا جانور بیٹھتا ہے جہاں پہ آپ نے جانور باندھا ہویا اگر وہ فرچ گیلہ ہے اور صاف نہیں ہے تو تھن کا جو سراہ ہوتا ہے اس پہ گبر لگ جاتا ہے جس وجہ سے پھر سارو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر دودھ دونے والا جو ہے اس کے ہاتھ گندے ہیں تو اس وجہ سے بھی جانور کو سارو ہو سکتا ہے اگر کٹڑا بچڑا تھن کو کاٹ لے یا وہ زور سے جھٹکا دے تھن کو اس وجہ سے بھی سارو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سارو والا جانور ہے آپ نے اس کی پہلے ملکنگ کی اس کا دودھ دونے کے بعد آپ انہی ہاتھوں کو صاف کیے بغیر تاندرست جانور کا ہی ملکنگ کریں گے تو اس وجہ سے بھی سارو ہو سکتا ہے بادی کے متعلق ہم نے سٹامک پورڈر وغیرہ بنایا ہوئے ہیں اگر وہ آپ یوز نہیں کرتے تو وہی بادی کے وجہ سے بھی ساڑو ہو جاتا ہے کچھ لوگ اپنے جانوروں میں کچھ تو نہیں زیادہ تر لوگ سائلیج کا استعمال کرتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے سائلیج جو ہے اس کی پی ایسٹرک ہوتی ہے یہ تضابیت اس میں زیادہ ہوتی ہے تو سائلیج کے ادران اگر آپ جانوروں میں میٹھے سوڈے کا استعمال نہیں کرواتے تو اس وجہ سے بھی آپ کے جانوروں میں ساڑو کا حملہ زیادہ ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ اولی اور فنگس والی کھل اور ونڈا استعمال کر لیتے ہیں یا پھر پرانی روٹیوں کے ٹکڑے جس پہ اولی اور فنگس لگی ہوتی ہے آپ وہ استعمال کرواتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کے جانوروں کو ساڑو آئے گا اب بتاتے ہیں کہ ساڑو کو بچانا کیسے ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے جانوروں میں ساڑو کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ بات زی نشین رکھنی ہے کہ تھن میں آپ نے کوئی بھی سوئی نما چیز یا مرگی کا پر وغیرہ داخل نہیں کرنا کچھ لوگ تھن کی جو سراغ ہوتا اس کو کھلا کرنے کے لیے وہ مرگی کا پر وغیرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں جس وجہ سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ پہچیدہ ہو جاتا ہے اس کے لئے جب آپ ملکنگ کر رہے ہو دودھ دو رہے ہو تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دودھ کی جاگ اور مکھن وغیرہ لگا دیتے ہیں تھن کو نرم کرنے کے لئے آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا تھنوں کو اچھی طرح سے آپ نے خالی کرنا ہے چوائی کے فوراں بعد جنور کو آپ نے خوراک دینی ہے تاکہ وہ نیچے نہ بیٹھے اور چوائی کے بعد تھنوں کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جراسیم کچھ جو دوائی ہے اس میں آپ ڈبو لے اس کے لئے آپ آوڈین اور جو ڈیٹول ہے وہ پانے میں ملا کہ آپ خود بھی یہ جراسیم کچھ دوائی ہے جو تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پوندی لگی خوراک ہے وہ آپ نے جنور کو ہرگز بھی نہیں ملکنگ کرنی ہے جنور کی بیٹھنے کی جگہ کو آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے اور انگوٹھا جو ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف موڑ کے جنور کی ملکنگ نہیں کرنی اور دودھ جو دونے والا ہے اس کے آپ نے ناخن وغیرہ دیکھ لینے ہے اس کے ناخن وغیرہ زیادہ بڑے نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنور کا تھن زخمی ہو جاتا ہے جس سے آگے مسئلہ زیادہ پہچیدہ ہو جاتا ہے دودھ دوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنور کا جو ہمانہ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کے خوش کر لینا ہے تو دوستو یہ کچھ تھی اس کی علامات احتیاط اور وجوہات اب باتیں ہیں علاج کی طرف فرنڈز اگر آپ کے جنور میں سادو کا مسئلہ آ گیا تو یہ جو انجیکشن آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس کا نام ہے ٹرائیکسل ایلے یہ آپ لے لیں یا پھر فارموکس ایلے لے لیں تو یہ آپ نے یہ ٹرائیکسل ایلے تقریباً آپ کو سولہ سو ساڑھے سولہ سو میں ملے گا ٹھیک ہے یہ سو ایل کا آپ نے لینا ہے پہلے دن آپ نے چالیس سی سی بیس سی سی گردن کی ایک طرف لگانا ہے بیس سی سی گردن کی دوسری طرف لگانا ہے پھر آپ نے دوسرے دن تیس سی سی یعنی پندرہ سی سی گردن کی ایک طرف اور پندرہ سی سی گردن کی دوسری طرف لگانا ہے اسی طرح تیسرے دن آپ نے پھر تیس ایمل پندرہ سیسی گردن کی ایک طرف اور پندرہ سیسی گردن کی دوسری طرف آپ نے یہ لگانا ہے ساتھ میں یہ ایک انجیکشن اور آپ دیکھ رہے ہیں سولن ایم یہ آپ نے لینا ہے یہ بھی آپ نے دس سیسی تین دن تک دس دس سیسی آپ نے لگاتے رہنا ہے اب آتے ہیں کہ جو ساتھ میں یہ علاج آپ نے جو دیسی میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے اس کے ساتھ لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ علاج نہیں کریں گے تو آپ کا جنور دودھ خوش کر جائے گا اس میں دودھ کی پیداوار بہت حد تک کم ہو جائے گی تو دس علاج ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سفید زیرہ آپ نے سو گرام لے لینا ہے دس سی لیسن آپ نے ایک پاؤں لے لینا ہے میٹھا سودھا آپ نے سو گرام لے لینا ہے اور یہ ان تین و چاروں چیزوں کو آپ نے لے کے دو لیٹر گیا کا دودھ لینا ہے اس میں آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے کھیر بن جائے گی تو یہ آپ نے جنور کو دے دینی ہے کھیر جو ہے وہ پلا دیں نہیں ہے نال کے ذریعے پلا دیں یا ویسے جنور اگر پی جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے تقریباً چھے سے سات دن تک یہ نسخہ لازمی استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے وہ علاج بھی کر لیا یہ دیسی کھیر بھی کی ہے تو اس سے انشاءاللہ تلہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ یہ دیسی علاج نہ کرنا چاہے تو ایک اور میں آپ کو علاج بتا دوں کہ اگر آپ کا تھند بند ہو رہا ہو تو وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے اس کی چوائے میں پرابلم ہو جائے تو آپ کیا کریں کلمی شوراں لیں دو سو گرام سات لیمو بھی دو سو گرام لے لیں ٹھیکری نشادر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دو سو گرام لینا ہے شیشہ نمک بھی آپ نے دو سو گرام لینا ہے شیشہ نمک وہ نمک ہوتا ہے جو بالکل وائد وائد ہوتا ہے اس میں جو ریڈ سرخ سرخ سا جو نمک ہوتا ہے آپ نے جو روڑا نمک دیکھا ہوگا وہ اس میں نہیں ہوتا تو یہ آپ نے ساری چیزیں دو دو سو گرام لے لینے ان کو آپ نے اکٹھا کر کے ان کی پانچ خوراکیں منا لینے ہیں تو ایک خوراک آپ نے رزانہ دینے ہیں یہ پانچ خوراکیں دینے سے انشاءاللہ آپ کے جانور میں سارو کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیار رکھئے گا اللہ نکھے پان